اردو ایچ ڈی یوٹیوب چینل ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ پیدا ہی بغیر ڈر کے ہوئے ہیں دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں دنیا کے پانچ بہادر تین لوگوں کو ان کی حیرت انگیز تارناموں کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ کیلین جانٹ دوستو یہ انیس سو ستاسی کو سپین میں پیدا ہوئے تھے یہ ایک پروفیشنل سکائی رنرز ہیں یہ رنگ میں اتنے ماہر ہیں کہ چھے دفعہ طویل فاصلے کی چیمپین شپ جی چکے ہیں لیکن صرف اتنا ہی نہیں یہ دنیا کے بہادر لوگوں میں سے ایک ہیں یہ تربیت کے لیے خطرناک پہاڑوں پر دوڑتے ہیں یہ جن پہاڑوں پر دوڑتے ہیں اگر کوئی شخص ان پر کھڑا بھی ہوگا تو وہ کانپنے لگے گا دوہزار بارہ میں ان کو دنیا کا بہترین رنر قرار دیا گیا دوہزار چودہ میں نیشنل جگرافی چینل نے انہیں دنیا کا سب سے ایکسٹریمر ایڈوینچرر قرار دیا جبکہ کلین کو گھر سے زیادہ پہاڑوں پر رہنا پسند ہے نمبر چار لوگ ایکن دوستو یہ انیس سو تیہتر کو امریکہ میں پیدا ہوئے تھے یہ ایک پائلٹ اسٹینٹ مین اور ایک فوٹوگرافر بھی ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بیلڈن یا جہاز سے پیراشوٹ پہن کر شلانگ لگانا کوئی آسان بات نہیں ہے اور یہ بہت ہی خوفناک تجربہ تھا لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جو بغیر کسی پیراشوٹ اور ونگ شوٹ کو پہنے ہزار فیٹ کی انچائی پر جا کر شلانگ لگا دے لیکن یہ دنیا کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے کالیفونیا میں مجود ایک ویلی میں پچیس ہزار فیٹ کی انچائی پر سے بغیر کسی پیراشوٹ کے جہاز سے شلانگ لگا دے جس کے بعد یہ ڈائی منٹ بعد باہفاظت ایک جال میں لینڈ کر گئے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ شخص اب تک اٹھارہ ہزار سے زائد دفعہ ایسے ہی کوئی چکا ہے اس وجہ سے اس کو دنیا کا سب سے بہادر شخص کہا جائے تو غلط نہ ہوگا نومبر تین گلیکزینڈر پولی دوستو جی انیس سو پچاسی میں سن آر ویویں پیدا ہوئے تھے یہ فرنچ فلم ایکٹر اور بیس جمپر ہیں یہ دنیا کی سب سے بہترین بیس جمپر ہیں یہ ایک پرندے کی طرح ہوا میں ونگ سوٹ پہن کر ہوا میں اڑنا پسند کرتے ہیں بیس جمپنگ ایک ایسا کھیل ہے جس میں کھلاڑی اونچے پہاڑ بیلڈنگ وغیرہ سے ونگ سوٹ پہن کر چھلانگ لگاتے ہیں سکائر ڈرائوئنگ انکار دوستو آپ نے اس کا نام تو سنا ہوگا یہ دنیا کی مزیدار کھیلوں میں سے ایک ہے اس میں پیراسوٹ پہن کر کسی اونچی بیلڈنگ یا جہاز سے شلانگ لگائی جاتی ہے لیکن کیا آپ نے کسی گاڑی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے اگر آپ کو آسماء میں ایک گاڑی ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آئے تو آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی جادو ہے یہ کھیل حال ہی میں شروع ہوا ہے اس کھیل کا مقصد ایک گاڑی میں اڑنا ہے اور ایسا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں اور یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا اس کھیل میں سب سے پہلے گاڑی کو لوڑ کر کے جہاز کے ذریعے سہرا کے اوپر لے کر جاتے ہیں اور گاڑی کو جہاز سے چلانگ لگا دیتے ہیں اس کے بعد یہ گاڑی کچھ دیر اڑ کر پیراشوٹ کے ذریعے لینڈ کر جاتی ہے لیکن گاڑی گر کر تباہ ہو جاتی ہے برائن دوستو ہم میں سے زیادہ لوگوں کو انچائی سے ڈر لگتا ہے لیکن برائن ان لوگوں میں سے ہیں جن کو دنیا کی کسی اونچی چیز سے ڈر نہیں لگتا آپ نے آئی تک بہت سے خطرناک کھیل دیکھے ہوں گے انہی میں سے ایک سلک لنکنگ ہے یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں رسی کو دو اونچی جگہوں پر باندھ کر کھلاڑی ان کے اوپر چلتا ہے برائن نے یہ کھیل ایک شوق کے طور پر شروع کیا تھا انہوں نے ایسی ایسی اونچی اور خوفناک جگہوں پر یہ کارنامہ سار انجام دیا ہے لوگ حیران ہو جاتے ہیں یہ واقعی بہت بہادر ہے از کی ویڈیو صرف یہیں تک تھی دوستو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مہربانی فرما کر آپ اسے لائک کریں اور ہمارے نئے آنے والے ناظرین ہمارے اس چینل اردو ایچ ڈی کو ضرور سکسکرائب کر لیجئے گا السلام علیکم